اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو اپنے گاؤں میں بننے والا اپنی نوایت کا پہلا جو سولر ٹیوپویل ہے اس کی آپ کو سہر کروانے آیا ہوں اب پر چترال کے لسپور ویلی میں آرچین کے مقام پہ یہ نیا پروجیکٹ بن رہا ہے یہ سولر پلیٹس ابھی ابھی انسٹال ہو چکے ہیں یہ سولر پلیٹس آپ دیکھ سکتے ہیں اور دریائے لسپور کے ساتھ ساتھ یہ پلیٹس جو انہیں ان کو نصب کیا گیا ہے تو یہ دریائے لسپور کے ساتھ یہ کوئن بنا ہوا ہے جب دیکھ سکتے ہیں یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور جس جگہ کے لیے یہ سسٹم یہاں پہ لگ رہا ہے وہ یہاں سے اوپر ہے اب یہاں سے ہم اوپر جائیں گے وہ جگہ بھی آپ کو دکھائیں گے جس جگہ کی آبادکاری کے لیے یہ سسٹم یہاں پہ لگ رہا ہے ابھی ذرا نیچے جاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ کنوہ جو ہے یہ دریائے لسپور کے ساتھ ہی بنا ہوا ہے یہ تقریباً اس کی گہرائی کوئی چھپیس سے تیس فوٹ کی اس کی گہرائی ہے یہاں پہ موٹر جو ہے وہ لگایا جائے گا اور جو سولر پلیٹس ہے وہ یہاں سے اوپر نظر آرہے ہیں آپ کو یہاں پہ لگے ہوئے اور یہ جگہ کی آبادکاری کے لیے یہ سسٹم لگایا جا رہا وہ اوپر ہے اوپر جا کے آپ کو دکھاتے تھے ہیں تو یہ بلکل دریائے لسپور جو ہے اس کے ساتھ یہ کنوہ بنایا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دریائے لسپور ہے اب ہی ذرا جاتے ہیں اس جگہ پہ جس جگہ کی آبادکاری کے لیے یہ سسٹم لگ رہا ہے یہ یہاں سے اوپر یہاں سے ہم اوپر جائیں گے تو دوستو یہ وہ جگہ ہے جس کی آبادکاری کے لیے یہ سولیر ٹیو بیل جو ہے نا بنایا جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بلکل یہ بنجر ہے یہاں پہ کوئی آبادی نہیں ہے کوئی گرینری نہیں ہے کوئی درخت وائرہ نہیں ہے اس جگہ کی تھوڑی سی آپ کو بتا دوں یہ ہرچین نالا ہے جس کے بارے میں آپ سب جانتے ہوں گے اور یہ جو روڑ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ چترال گلگد روڑ ہے اور اس کے ساتھ یہ جگہ ہے یہ اس طرف سے اگر جائے تو وہ گر آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں تک ہے آگے دو اور کمرے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے وہاں تک یہ جگہ ہے یہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً کوئی ہے پندرہ سو یا دو ہزار سکوئر فیٹ کی یہ جگہ ہے مجھے اگزیک تو نہیں پتا اس کی مقدار کا تو اندازن پندرہ سو سے دو ہزار فیٹ اسکوئر فیٹ کی یہ جگہ ہے آہ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ پودے بھی یہاں پہ پچھلے سال لگائے گئے تھے جو کہ پانی کی ادم دستیابی کی وجہ سے یہ سارے سوک گئے ہیں خوشک ہو گئے ہیں تو یہاں پہ جو زمین آپ دیکھ رہے ہیں یہ گرمیوں میں بھی اس کی یہ پوزیشن ہوتی ہے یہاں پہ کوئی ہریالی وائرہ نہیں ہوتی کیونکہ یہاں پہ پانی نہیں ہے تو اس سال یہ جب سولر تیار ہوگا تو گرمیوں میں انشاءاللہ اس جگہ کی آپ کو سیئر کروائیں گے اس جگہ کی ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ سولر جو ٹیوبیل ہے انشاءاللہ اس سال یہ اپریشنل ہوگا تو اس سے کتنا فرق پڑے گا اس جگہ پہ وہ بھی آپ انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے تو امید یہی ہے کہ اس پہ بہت زیادہ فرق پڑے گا یہ ساری جگہ جو ہے نا یہ سرسبز اور شاداب ہوگی انشاءاللہ یہاں پہ درخت ہوں گے اور درینری ہوگی یہاں پہ تو یہ انشاءاللہ اس لاخے کی خوبصورتی میں ایک اور اضافہ ہوگا تو اب تک کے لئے اترا ہی تینکیو بری مچ